ہے میں گلہہ فارسی کی کہانیاں آپ کو پڑھا رہا تھا اور گزشتہ لیکچر میں انتخابِ گلستانِ سعادی سے تین حکایتیں ہیں آپ کو پڑھائی تھیں آج چوتھی حکایت مجھے پڑھانی ہے جو بادشاہ حاتم تائی سے متعلق ہے حاتم تائی را گفتند از خود بزرگ حمت تر جہاں دیدہ یا شنیدہ حاتم تائی کو کہا اب یہاں فارسی اور اردو زبان کا جو لسانی اختلاف ہے یا جو محاوراتی اختلاف ہے اس کو ہمیں مدے نظر رکھنا پڑے گا یہاں ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا گفتند کا پوچھا اور را مانے کو ہوتا ہے لیکن یہاں ہو جائے گا سے حاتم تائی سے پوچھا از خود بزرگ اپنے سے بڑا ہمت تر ہمت والا در جہاں دنیا میں دیدہ یا شنیدہ دیکھا ہے یا اپنے سے زیادہ ہمت والے انسان کے بارے میں سنائے گفت تو اس نے جواب دیا ہے بلے کہ جی ہاں میں نے دیکھا ہے روزے چہل شتر قربان کردہ بودم روزے یعنی ایک روز چہل شتر یعنی چالیس اونٹ قربان کردہ بودم میں نے نہر کیے تھے زبا کروائے تھے عمراء عرب را عرب کے امیروں کے لیے اب اس کا بامحورہ ترجمہ ہوگا ہاں ایک دن میں نے چالیس اونٹ عرب کے امیروں کے لیے زبا کرائے ہوئے تھے پس بگوشہ سہرائے بہاجت برون افتہ بودم کہتا میں نے امیروں کے لیے جو ہے وہ چالیس اونٹوں کو زبا کرا کے ان کی دعوت کا انتظام کیا تھا پھر مجھے ایک کام پیش آ گیا بہاجت ایک ضرورت کی وجہ سے برون افتہ بودم باہر گیا ہوا تھا کہاں بگوشہ سہرہ جنگل کہ ایک سمتے کونے میں جو ہے وہ میں گیا ہوا تھا خار کشیرہ دیدم میں نے گھسیارے کو دیکھا خار مانے ویسے کانٹا ہوتا ہے کشیر کانٹا کھینچنے والے کو لیکن یہاں جو ہے وہ خار کشیرہ کا مطلب گھسیارے گھاس کٹنے والے کو دیکھا پشتہ خار فراہم آوردہ کہتا اس نے گھاس کی یہ گھٹری جو ہے وہ اکھٹا کر رکھی تھی گفتمش میں نے اس سے کہا گفتمش میں نے اس سے کہا کس سے اس گھسیارے سے با مہمانیے ہاتم چھرا نہ روی کہ تو ہاتم کا مہمان کیوں نہیں بنا ہے کہ حلقے بر مہاتیو گرد آمدہ اند کہ ایک بھاری بھیڑ اس کے دسترخان پر اکھٹا ہوئی ہے گفت تو اس نے جواب دیا ہر کے نان از عمل خیش خورد منتہ حاتم تائی نبورد تو اس نے ایک شیر پڑھ کے مجھے جواب دیا فارسی کا کہ جو کہ از عمل خیش اپنی مہنت سے نان خورد روٹی کھاتا ہے منتے حاتم تائی نبورد وہ حاتم تائی کا احسان نہیں لیتا یعنی جو شخص اپنی مہنت سے روٹی کھاتا ہے مہنت کر کے جو ہے وہ رزق حاصل کرتا ہے وہ حاتم تائی کا احسان نہیں لیتا یہ کہانی ختم ہوئی اور اب ایک دوسری کہانی گلستہ سے میں جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جو پڑھاتا ہوں آپ کے نصاب میں داخل ہے یکے معنی ایک از شعرہ شاعروں میں سے ایک شاعر پیش امیر دزدان دست کہتے ہیں چور کو دزدان چوروں کے امیر کے سامنے رفت گیا شاعروں میں سے ایک شاعر چوروں کے سردار کے سامنے گیا وہ سنا گفت اور چوروں کے سردار کی تعریف کی فرمو تا جاما عزو بدر کردن سگاں در قبا افتادن تو اس امیر نے اپنی تعریف سننے کے بعد چوروں سے کہا کہ اس کا لباس اتار لو چھین لو اور کتوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دو خاص تا سنگے بردار کہتے ہیں ان چوروں نے اس پر عمل کر دیا ظاہر سی بات ہے کہ چوروں کے سردار کا حکم تھا کہ اس کے کپلے چھین لو اور اس کو برینہ کر کے جو ہے وہ بھگاؤ اور کتے اس کے پیچھے دوڑا دو انہوں نے وہ عمل انجام دے دیا اس نے اپنے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے انسان جب مصیبت میں فستا تو کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونتا ہے انہیں دیکھا جو ہے وہ کتے پیچھے آ رہے تو سوچا پتھر اٹھاؤں اور مارون کو خاص چاہا تا سنگے بردار کہ ایک سنگ جو ہے وہ ایک پتھر اٹھائے زمین سے زمین یخ گرفتہ بود زمین میں وہ جو ہے وہ سختی سے فسا ہوا تھا زمین نے اس کو جو ہے وہ بہت مضبوطی سے پکڑ لکھا تھا آج اس چھت اس نے بہت اس کو زمین سے نکالنے کی کوشش کی لیکن مجبور ہو گیا نہیں نکلا گفت تب اس نے کہا وہ شائروں میں سے جو ایک شائر تھا جس کے پیچھے کتے دوڑ لہے تھے انہیں جو ہے وہ پتھر اٹھانے کوشش کی اور وہ پتھر جب زمین سے جو ہے وہ نہیں نکلا تو اس نے کہا اینچے مردمانن کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ سگ را کشادہ و سنگ را بستہ کہ کتوں کو کھلا چھوڑ لکھا ہے اور پتھروں کو باندھ رکھا ہے امیر از غرفہ میدید کہتے ہیں وہ چوروں کا جو امیر تھا وہ کھڑکی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا بشنید و بخندید کہتے ہیں اس نے جو ہے وہ شائر کی یہ بات سنی کونسی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پتھروں کو باندھ رکھا ہے اور کتوں کو کھلا چھوڑ لکھا ہے یہ بات جو ہے وہ اس شائر کی سنی تو وہ ہسا وہ گفت اور وہیں سے اس نے جو ہے وہ اس شائر سے کہا آئے حکیم چیزیں بخا تو نے کہا اے دانشور اے قلماند انسان جو ہے وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ گفت جامع خودی خواہم اگر انعام فرمائی تو اس شائر نے جوام دیا کہ اگر تو انعام دینا چاہتا ہے مجھے تحفہ دینا چاہتا ہے گفت دینا چاہتا ہے تو میرا لباس ہی مجھ کو واپس کر دے یہی میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا اب بیت ہے شیر ہے امید وار بود آدمی بخیر قسا مرا بخیر تو امید نیست بد مرا سا امید وار بود آدمی کہتا آدمی امید رکھتا ہے امید وار ہوتا ہے آشانویت ہوتا ہے بخیر قسا اچھے لوگوں سے جو ہے وہ انسان امید لگاتا ہے مرا بخیر تو امید نیست کہتا مجھ کو تجھ سے بھلائی کی امید نہیں ہے بد مرا سا وہ کہتا میرے لیے جو ہے وہ برا بھی مت کر سالار دزدان برور سالار دزدان را برور احمد حمد چوروں کے سردار کو اس پر رحم آ گیا جامع اورہ باس فرسود کہتے ہیں اس کا لباس اسے واپس بھیجوا دیا قبائے پوستینی برا مزید کرتے ہیں اور ایک شمڑے کی پوستین کرتے ہیں کھال کو شمڑے کی جو ہے وہ قبائے اس کو اور اضافہ کر کے دی وہ درمے چند اور کچھ روپے اس کو دیئے پانچویں کہانی کے بعد اب یہ چھٹی کہانی کہتا جمعے در مجلس نشستہ بودن کہتا ہے وہ دیکھ کے وہاں آ گیا وہ نشست اور وہ بھی بیٹھ گیا بگمائی کے وقت تام شانست اس خیال کے ساتھ وہ آ کے بیٹھ گیا کہ یہ ان کے کھانے کا وقت ہے یہ سب کھانے کے لیے کھٹا ہوئے ہیں تو چلو ہم بھی جو ہے وہ بیٹھ جائیں ہمیں بھی ملے گا یاران اورا موہ دماغ دیدہ کہتا ہے لوگوں نے اس کے دماغ کے بال کو دیکھ لیا موہ دماغ کا مطلب ہوتا ہے دماغ کا بال اب اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا خیال اس کی سوچ اس کی فکر کو پڑھ لیا یاران اورا موہ دماغ دیدہ دیکھ لیا یعنی پڑھ لیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہے کس چکر میں آ کے یہاں بیٹھا ہے بریش خند وہ مسکر آئے بریش خند کا مطلب ہوتا ہے تبسم دیرے لگ بس ہونٹ ہلکے سے پھیل کے رہ گئے گفتند کہ ماں ہما گرس نائم اور انہوں نے اس لالچی سے کہا ماں ہما گرس نائم کہ ہم سب بھوکے ہیں گرس نائم انہیں بھوکے وَحَرْكَسْ يَقْلَمْ تَعْمِ مَحْلْكُنَتْ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک ہر کس معنی ہر ایک یقلم ایک طرح کا تَعْمِ مَحْلْكُنَتْ ایک خاص طرح کا کھانا پسند کرتا ہے تُو بَقُدَامْ تَعْمْ رَغْبَتْدَارِي تُو کس طرح کی کھانے ہیں کو پسند کرتا ہے بتا تَعْمَحْلَمْ تَعْمَحْلَمْ جو تمہاری پسند کا کھانا ہے وہ فراہم کیا جائے گفت زحمت دیگر نہ کشید تو اس لالچی نے کہا اور زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بَحَرْكَسْ تَعْمَحْلَمْ تَعْمَحْلَمْ جو کچھ آپ پسند فرماتے ہیں جو کچھ آپ لوگوں کی پسند ہے آپ نے اپنے لئے بنوا رکھا ہے اسے جلدی سے منگوا لیجئے بس اور کچھ نہیں چاہیے اب اس کہانی کے بعد یہ ہے ساتویں حکایت جو ہے وہ انتخاب ہے گلستان سادی سے مردم آزار راہ حکایت کنند کے سالحے کے سنگے برسرے سالحے زد مردم آزار آزار کہتے ہیں ستانہ مردم آزار ایک ستانے والا لوگوں کو ایک لوگوں کو ستانے والا کہ راہ حکایت کنند اس کی حکایت بیان کرتے ہیں اس کا قصہ ایک ظالم آدمی کا لوگوں کو پریشان کرنے والے ایک شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں کیا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگے برسرے سالحے زد کہ اس نے ایک پتھر ایک نیک آدمی کے سر پہ مارا درویش راہ مجال انتقام نبوت کہتے ہیں اس نیک آدمی کو بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی سنگ راہ با خود حمید آشت کہتے ہیں اس نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے پاس اپنے ساتھ رکھ لیا اپنے ساتھ رکھ لیا پتھر کو انسان توڑی ہے کہ ساتھ رکھ لے گا یا جانور تھوڑی ہے پاس رکھ لیا تا وقتے کے ملک راہ بران لشکری خشا محمد اور اس وقت تک رکھے راہ جب تک کہ بادشاہ کو اس فوجی پر غصہ نہیں آیا ودر چاہ زندانش کر کہتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے وہ بادشاہ کو اس فوجی پر غصہ آیا اور اس نے اس فوجی کو ایک کوئے میں قید کر دیا چاہ مانے کھواں زندانش قیدی بنا دیا قید میں ڈال دیا درویش برامت کہتے ہیں جب یہ خبر درویش کو پتا چلی تو وہ آیا وَسَنْغ بَرْسَرَشْكُفْت اور پتھر کو اس کے سر پہ دے مارا گفتا تو اس قیدی نے جو کوئے میں قید تھا جب اس کے سر پہ وہ پتھر پڑا آیا تو اس نے پوچھا تُو کس تھی بھائی تُو کون ہے وَئِنْسَنْغ بَرْمَنْ شِرَادَدِ اور یہ پتھر میرے سر پہ تُو نے کیوں مارا گفت مان فلانم تو اس نے جواب دیا کہ میں فلان آدمی ہوں این سنگ ہما آست کے در فلان تاریخ برسر منزدی اور یہ پتھر وہی ہے جو تُو نے فلان تاریخ کو میرے سر پہ جو ہے وہ فلان جگہ مارا تھا گفت چندی روزگار کجابو دی تو اس نے جو ہے وہ اس نیک آدمی سے پوچھا کہ اتنے دن تُو کہا تھا گفت از جاہت اندیشہ می کر دم تو اس نے کہا مجھے تیرے جاہ مرتبے سے خطرہ تھا تیری جو اپروچ اور جو ہے وہ پہنچ ہے اس سے مجھے ڈر لگتا تھا اکنو در چاہا دیدم فرصت را غنیمت شمردم کہتے ہیں اس وقت میں نے تُجھ کو کوئے میں قید پایا فرصت را غنیمت شمردم میں نے موقع غنیمت جانا اس لئے بدلہ لے لیا تو اس کہانی سے شیخ مصلح الدین سادی شیرازی نے ہمیں جو ہے وہ یہ سبق سکھایا ہے کہ ہمیں دشمن سے بدلہ لینے کے لئے معقول وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب دشمن کمزور ہو اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم دشمن سے بدلہ لیں یہ آخری حکایت گلہ فارسی کی جو آپ کے نساب میں داخل ہے وہ میں پڑھا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ گلہ فارسی کا حصہ مکمل ہو جائے گا ناخش آوازیں ناخش جو خوش نہ ہو اچھی نہ ہو بری ہو بھدی ہو دیکھیں آواز دو طرح کی ہوتی ہے ایک بہت اچھی آواز جیسے بلبل کی ایک بہت بھدی آواز جیسے کووے کی تو ناخش آواز ہے یعنی بھدی آواز والا ببانگِ بلن زور زور سے اچھی آواز میں قرآن میخانت قرآن پڑھ رہا تھا میخانت ماضی استمراری ہے ماضی ناتمام ہے پاسٹ کانٹینی و اسٹینس ہے پڑھ رہا تھا بھی کام پورا نہیں پڑھ چکا نہیں تھا پڑھ رہا تھا صاحب دلے برو بگزشت کہتے ہیں ایک زندہ دل آدمی صاحب دلے دل کا مالک ایک دل کا مالک یعنی زندہ دل آدمی برو بگزشت اس کے سامنے سے گزرا و گفت اور جب وہ گزر رہا تھا اس کے سامنے سے تو اس نے پوچھا قرآن پڑھنے والے سے ترہ مشاعرہ چندست کہ تمہاری تنخواہ کتی ہے گفت تو اس قرآن پڑھنے والے نے جواب دیا کوئی تنخواہ نہیں ہے گفت پس چرائی ہما خدرا زحمت می دی تو پھر اس نے کہا کس نے زندہ دیل انسان کہ جب تمہاری کوئی تنخواہ ہی مقرر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اس زحمت میں کیوں مبتلا کیے وہ یہ دور دور سے چلا چلا کے قرآن کیوں پڑھ لے گفت گفت از خدا مخا تو اس نے جواب دیا خدا کے لئے مت پڑھ تو پھر دیکھیں خدا کے لئے پڑھ لہا اور خدا کے لئے مت پڑھ اس کا لطف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اردو زبان والے ہیں یعنی تجھے خدا کا واسطہ مت پڑھ گر تو قرآن بدی نمت خانی ببری رونق مسلمانی کہتا اگر تو قرآن اسی طرح بدے انداز میں پڑھتا رہے گا تو مسلمانوں کی ساری عزت مٹی میں مل جائے گی خاک میں مل جائے گی شکریہ